دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں کبھی کبار کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹت ہو جاتی ہیں جن پر یقین کر پانا ناممکن ہوتا ہے ایسی ہی ایک گھٹنا بریلی کے ایک گاؤں میں گھٹی تھی جب اس کاؤں کا مرد لڑکا چودہ سال بعد زندہ لوٹ کر واپس آیا اس لڑکے کا نام چھترپال ہے زندہ لوٹنے پر اسے دیکھنے والوں کی بھیڑ جمع ہو گئی جس کے بعد چھترپال چرچہ کا ایک وشہ بن گیا لوگ اس چمتکار کو نمزکار کرنے پر مجبور ہیں آئیے اب ہم آپ کو چھترپال کے مرنے سے لے کر واپس لوٹنے کی گھٹنا وستار میں بتاتے ہیں آج سے قریب اٹھارہ سال پہلے چھترپال اپنے پتا ندھو لال کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا جہاں پر اسے ایک زہریلے سامپ نے ڈس لیا سامپ کا زہر تیزی سے اس کے شریر میں پھیلنے لگا جس کے بعد اسے ترنٹ نزدی کی اسپتال لے جایا گیا لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی پریجن اس کے شب کو لے کر واپس گھر آ گئے اور اس کا انتم سنسکار کر دیا ہندو مانیتہ کے انسار پویتر ویکتی بچے گروتی مہلا اور سامپ کے کاٹے جانے والے ویکتی کا دا سنسکار نہیں کیا جاتا ہے ان سبھی کو ندی میں بہا دیا جاتا ہے لڑکے کے پریجنوں نے اس کا انتم سنسکار کرتے ہوئے اس کے شب کو گنگا ندی میں بہا دیا بہتا ہوا چھترپال ہری سنگھ سپیرے کو ملا جس نے اس کا زہر اتار کر اسے دوبارہ زندہ کر دیا چھترپال کے ساتھ ہری سنگھ بھی اس کے گاؤں آ گیا اس نے بتایا کہ اس نے یہ ودیہ اپنے گرو سے سیکھی تھی کیونکہ وہ بھی مر کر ہی زندہ ہوا تھا ان کے شب کا بھی انتم سنسکار کر کے گنگا میں بہا دیا گیا تھا بہتے ہوئے وہ بنگال پہنچ گئے جہاں پر ایک گرو نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہری سنگھ کہتے ہیں کہ ایک پرمپرہ کے انسار اگر ہم کسی کو زندہ کرتے ہیں تو چودہ سال تک اسے ہمارے پاس ششیں بن کر رہنا پڑتا ہے صرف چھترپال ہی نہیں بلکہ کئی ایسے ششیں ہیں جو مر کر زندہ ہوئے اور ان کے ساتھ آج بھی گھوم رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سانپ کے کاٹنے سے مرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ جگہ جگہ گھومتے رہتے ہیں ساتھ ہی لا علاج بیماریوں کا بھی وہ فری میں علاج کرتے ہیں سانپ کے کاٹنے سے مر چکے درجنوں لوگوں کو انہوں نے جیون دان دیا ہے اور ان کے پریجنوں کو بغیر کوئی قیمت وصولے سونپ دیا ہے موت کے بعد چھترپال کو جیون دان دے کر سبیرہ ہری سنگھ اپنے قبیلے کی پرمپرہ کو بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ زندہ کیا ہوا انسان کم سے کم چودہ ورش تک ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کے بعد وہ اپنی یا پریجنوں کی مرضی سے اپنے گھر جا سکتا ہے نہیں تو وہ جیون پر ہمارے ساتھ بھی رہ سکتا ہے اور ہماری طرح بین بجا کر اور گروہ شکشہ گرہن کرتے ہوئے ایک سادو کا جیون بھی جی سکتا ہے سبیرہ ہری سنگھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر سانپ کا کاٹا ہوا انسان مر جاتا ہے اور اس کے ناک کان اور مو سے کھون نہیں نکلا ہو تو وہ ایک مہینے دس دن بعد بھی اسے زندہ کر سکتے ہیں اسی طرح زندہ کیے ہوئے کئی لوگ آج اپنے پریوار کے ساتھ زندگیاں جی رہے ہیں سانپ کے کاٹے جانے کا علاج سب سے آسان ہے اس علاج میں استعمال کیا جانے والا مکھے ینتر سائیکل میں ہوا پھرنے والا پمپ ہوتا ہے اسی پمپ اور کچھ جڑی بوٹیوں کی مدد سے وہ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں برحال جو بھی ہو یہ سب کچھ بلکل ایک فلمی انداز میں ہوا مرے ہوئے انسان کا دوبارہ زندہ لوٹنا اپنے آپ میں کسی چمتکار سے کم نہیں ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے